حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بینوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اب کا مزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ کل بڑی عید ہے عیدِ قربان کے اس موقع پہ میں آپ کی خدمت میں اپنے چینل کے جو تمام ناظرین ہیں معزز سبسکرائبرز ہیں ان سب کی خدمت میں ایک بہت ہی آلہ پائے کا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے عید گفت ہے یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام زنانہ اور مردانہ مسائل خواتین کے مسائل ہوں مردوں کے مسائل ہوں بالخصوص جو مردوں اور خواتین کے پشیدہ مسائل ہیں ان سب کے لیے بہت ہی آلہ پائے کا نسخہ ہے اس نسخہ کے استعمال سے خواتین کے بھی پشیدہ امراض ختم ہو جاتے ہیں اور مردوں کے بھی پشیدہ امراض جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتے ہیں ضرورت کے مطابق آپ اس نسخہ کو ایک ماہ سے لے کے دو تین ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں بہت آلہ پائے کا نسخہ ہے عید گفت کے طور پر آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے گوکھرو جس کو بکڑا بھی کہا جاتا ہے بکڑا خوشک جو کانٹے سے ہوتے ہیں پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں یہ صاف خطرے آپ نے لینے ہیں ایک طولہ ستاور ایک طولہ اسگاند ناغوری آپ نے لینی ہے ایک طولہ اس کے بعد تلم کھانا صاف صاف کیا ہوا تلم کھانا ایک طولہ بیخ بدارہ یہ ایک جڑ ہوتی ہے بوٹی کی یہ بھی آپ نے لینی ہے ایک طولہ موسلی سفید آپ نے لینی ہے اس میں انڈین اصلی ایک طولہ موسلی سیاہ ایک طولہ تخم کونچ یہ آپ نے لینی ہے ایک طولہ بہمن سرخ آپ نے لینی ہے ایک طولہ بہمن سفید آپ نے لینی ہے ایک طولہ جاڑ پان جس کو خلنجان بھی کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے لینی ہے ایک طولہ شکاکل مصری یہ بھی ایک بوٹی کی جڑے ہوتی ہیں شکاکل مصری کے نام سے ملتی ہیں یہ بھی آپ نے لینی ہے ایک طولہ مغز تخم املی کلام بڑی املی کا مغز جس کو تخم تمر ہندی بھی کہا جاتا ہے یہ پنساری کے دکان سے لے کے اس کو کوٹیں تو اس میں سے مغز نکلتا ہے یہ بھی آپ نے لینی ہے ایک طولہ اس کے بعد آپ نے ریش برگد جس کو برگد کی داڑی کہتے ہیں یہ نرم آپ نے لینی ہے ایک طولہ خوشک کی ہوئی اس کے بعد آپ نے ست گلو گلو کا ست لینی ہے آپ نے ایک طولہ سالب مصری آپ نے لینی ہے ایک طولہ سالب پنجہ لینا ہے آپ نے ایک طولہ اس کے بعد آپ نے اکر کرا لینا ہے ایک طولہ ان تمام عدویات کا آپ نے پوڈر بنا لینا ہے یہ اٹھارا چیزیں ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں گوکھرو ستاور اسگاند تالم کھانا بیخ بدارہ موسلی سفید موسلی سیاہ تخم کونچ بہمن سرخ بہمن سفید جڑ پان شکاکل مصری مغز تخم املی ریش برگد ست گلو سالب مصری سالب پنجہ اکر کرا یہ ایک ایک طولہ چیزیں آپ لے لیں اٹھارا طولہ یہ بنیں گی اب اس میں اٹھارا طولہ ہی آپ نے کوزہ مصری کا پوڈر جو ہے وہ شامل کرنا ہے جو شگر کے مریض ہیں وہ اس کو ویسے ہی مصری کے بغیر استعمال کریں اور جو شگر کے مریض نہیں ہیں وہ اس میں برابر وزن مصری استعمال کر کے پوڈر بنا لیں اب اس میں سے ایک چمچ آپ نے صبح درمیانہ چمچ جو ہے خالی پیٹ ایک چمچ جو ہے وہ شام کو خالی پیٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ اگر کسی کو زیادہ مردانہ مسائل ہیں تو وہ دن میں تین دفعہ بھی لے سکتے ہیں مردانہ امراض میں یہ تمام ایسے مسائل جو مردانہ طور پر مریضوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں مادہ منویہ کا پتلہ پن ہے جراسیمی کمی ہے اس کی وجہ سے بےولادی ہے سرٹ انزال ہے جریان ہے کسرت احتلام ہے اسی نسخہ سے اللہ کے فضل و کرم سے مادہ منویہ کا پتلہ پن ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اس نسخہ کو ایک ماہ سے لے کے ڈیڑھ دو ماہ تک بہت زیادہ ضرورت ہے تو تین ماہ تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مقدار خوراک ایک چمچ دن میں دو سے تین دفعہ خالی پیٹ ایک کپ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ سوکھے سڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص شادی شدہ بھی ہیں ان کے لیے یہ بہت عالی پائے کا نسخہ ہے اس سے ایسے لوگوں کا وزن بھی بھڑ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ خواتین میں جتنے پشیدہ امراض ہیں رحم کی کمزوری ہے بیزہ جو ہے انڈا درست نہیں بان رہا اس کی کمزوری ہے انڈے جو ہیں وہ صحیح نہیں بان رہے اس کی وجہ سے بےولادی ہے جسمانی کمزوری ہے نسوانی حسن کی کمزوری ہے جسم دبلہ پتلا ہے خواتین کا اسابی کمزوری ہے ان تمام مسائل کے لیے بہت ہی عالی پائے کی دوائی ہے اور خواتین اور مردوں کے تمام پشیدہ امراض میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جب خواتین میں بھی نقص ہو اور مردوں میں بھی نقص ہو اور ان دونوں کے نقائص کی وجہ سے بےولادی ہو بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو تو دونوں خواتین اور مرد دونوں کو یہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ وہ اولاد جو ہے اس کا موں دیکھیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نعمت سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے یہ نسخہ جو ہے یہ بہت ہی آسان سا اور سیدھا سادھا نسخہ ہے نہ اس میں کوئی کشتہ ہے نہ کیمیکل ہے لیکن یہ جڑی بوڑیاں اپنے پنساری کی دکان سے صاف ستری اور اچھی لینی ہیں پرانی کالیا رنگ ہو گیا ہو یا کرم خردہ ہو جن کو کیڑا لگا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں لینی صاف ستری چیز لے لے کے ان کا پوڈر کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ بھی اس نسخہ کے حیران کن رزلس جو ہیں وہ دیکھیں گے سر سے لے کے پاؤں تک خواتین اور مردوں کو تک فرام کرنے والا نسخہ ہے اور سب سے بڑی بات کہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو آپ کو دستیاب نہ ہو کوئی ایسی چیز نہیں جو بہت مہنگی ہو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ